سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک حدیث مبارکہ آپ نے سنی تو کئی دفعہ ہوگی پر کیا آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آئیے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے حدیث بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آجائے کہ کس حدیث کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے یعنی وزڈم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے لہٰذا مومن اسے جہاں پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے یہ روایت امام ترمیزی نے سنن ترمیزی میں روایت کی جامعہ ترمیزی کی روایت ہے کتاب العلم میں علم کی کتاب میں با بازابتہ قائم ہے کہ ما جاء فی فضل الفقہ علی العباد تو اب اس حدیث میں یہ گمشدہ مال سے کیا مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حکمت کو گمشدہ چیز سے تجبیہ دینے سے ایک مراد تو یہ ہے کہ مومن ہمیشہ علم کو تلاش کرتا رہتا ہے ہمیشہ علم کو تلاش کرتا رہتا ہے جیسا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ اسے تلاش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے پا لیتا ہے تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو اس سے گم ہو گئی اور یہ احساس اسی کے اندر جاگ سکتا ہے جو علم کو سمجھتا ہو اور اسے تلاش کرتا ہو آپ بھی تو علم کو تلاش کرتے کرتے اس ویڈیو توک آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اس بات کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جس کی چیز گم ہو جائے وہ اسے تلاش کرتا رہتا ہے اگر اسے وہ چیز کسی بچے کے پاس بھی مل جائے تو بھی اسے لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تو کبھی کبھی علم کے دریاب بہتے ہیں آپ لوگوں میں سے کم عمر والوں میں سے اللہ انہیں حکمت عطا کرتا ہے قوس عظم حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا سورت جب بغداد میں چڑھتا تھا تو آپ کی عمر مبارک کوئی زیادہ تو نہیں تھی پر بڑے بڑے شیوخ بڑے متحر ہوتے تھے حیرت میں آتے تھے کہ عمر اتنی چھوٹی اور علم اتنا زیادہ تھا تو وہ جنہیں غرور نے نہیں ڈھاپا انہوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور جنہوں کو یہ غرور ڈھاپ گیا کہ ہم اس بچے سے علم کیوں حاصل کریں وہ پھر اس علم سے محروم رہے تو ایک فقہ نے حدیث کے بھی محدثین شارہین ہوتے ہیں تو حدیث کے شارہین نے اس کا ایک مطلب یہ بھی ویان کیا ہے کہ پھر آر نہ محسوس کرو علم کے حصول میں بشرت ہے کہ علم صحیح ہو اچھا اس کا ایک اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی گمشدہ چیز موجود ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ اسے اس کے مالک سے چھپائے کیونکہ وہی اس کا حقدار ہے لہٰذا عالم کو چاہیے کہ وہ اپنا علم طالب علم پر خرچ کرے یعنی کہ جس کے پاس علم ہو وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے اور اس میں کنجوسی نہ کرے اور یہی مقصد ہے جس کے تحت یہ چینل میں نے کھولا تھا کہ وہ علم جو میرے پاس اللہ کی رحمت سے آیا ہے تھوڑا ہے پر اس کو بانٹوں تاکہ آپ تک بھی وہ علم پہنچ سکے اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت دے اور آپ سے گزارش ہے کہ اس علم کو عام کرنے میں میری مدد کریں تاکہ علم گھر گھر پہنچ سکے اور ہماری اصلاح ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی